آج پاکستان میں نہ جمہوریت ہے نہ پارلیمان ہے نہ اخلاقی قدریں ہیں نہ جمہوری قدریں ہیں آج امیاء ایک ایسے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ادالتیں انصاف دینے سے کاثر ہیں جہاں میڈیا خاموش بیٹھا ہے جہاں پارلیمان بند ہے جہاں عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے سر یہ بتائیں جی تو یہ کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے منصوبہ دورا چھوڑا بلکہ اس کو ایسا منصوبہ بنایا تھا جو تکمیل تک کہنچ ہی نہیں سکتا تھا نہ بسوں کا پتہ تھا نہ صرف ٹریک بنا دیا تھا آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا موجودہ حکومت کہتی ہے ہم نے ٹرمینلز بنایا ہے ہم نے مکمل کیا اس لیے ہمارا کیا نون لی کریٹٹ لینے کے لیے کا علاوہ گئی تھی علامتی افتتہ کرنے کے لیے نمبر ون ایک سوال میرا یہ ہے کہ گوادر میں پچیس دن سے مقامی لوگ ضرورت دیئے بیٹھے ہیں اس حوالے سے بہت خاموشی ہے پی ایم ای لین کی طرف سے جو کہ بڑی قومی جماعت ہے اس کی طرف سے کوئی اب تک اس حوالے سے کوئی چانس سامنے نہیں آیا دیکھیں جو کراسی کا گرین لائن کا منصوبہ تھا وفاقی حکومت نے پیسے دیئے تھے اس کی بس لینز اور ٹرمینل بنانے کی اور سارے پیسے دے دیئے گئے تھے عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا نہیں بسے لینی تھی صوبائی حکومت نے وہ کئی دفعہ ٹینڈر کیا انہوں نے وہ ناکام ہوئے جو بھی وجوہات تھیں پھر الحمدللہ یہ گورمنٹ آئی آپ بھی کراسی میں رہتے ہیں ذرا پتہ کر لیں کہ ان بسوں کی خریداری میں کون آدمی پیسے مانگ رہا تھا اور کتنے مانگ رہا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں آپ کی سبان بھی خابوش ہے کہ کون تھا وفاقی حکومت کا نمائندہ کراچی میں پیسے مانگ رہا تھا بسوں کی خریداری بہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں تھا یہ صوبائی حکومت کا کام تھا تو آج بہرحال مبارک ہو گئے ساڑھے تین سال کے بعد وہ بسیں لینے میں اور ٹینڈر بنانے میں اور ٹرمینل جو نام نہات ٹرمینل کی بات کرتے بنانے میں کامیاب ہوئے اور بسوں کے خریداری میں جو پلاڈ خریدے گئے وہ بھی سارے مقرآن جی کو پتہ ہیں کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں یہ باتیں بھی ایک دریئے لیکن یہ جعوید اقبال کو نظر نہیں آتی شیرمن نیب کو نام ادارے ان کے پاس ہیں پتہ کریں نظرہ کہ بسوں کی قیمت کیا تھی اور کتنے میں خریدی گئی ہیں اور کس نے خریدی ہیں سارا باقرآن جی جانتا ہے گوادر کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے گوادر کے لوگ باہر نکلیں آج نہیں نکلے یہ تیسی یا چوتھی دفعہ انہوں نے ایک بڑا برپور مظاہرہ کیا ہے اور میں اسی پاکستان کی بات کرنا ہوں جس میں میڈیا وہ مظاہرہ دکھانے سے کاثر ہے آپ یہاں تو کیمرے لگا کر یہ بیس کیمرے لگا کر کھڑے ہیں گوادر بھی تشریف لے جائے نا دکھائیں نا ٹی وی پر تو جب اس ملک میں سچ اور حق کو عوام سے چھپایا جائے گا پھر ملک نہیں چلتے پھر آپ کو وہی حشر ہوتا ہے جو ہمارے ملک کا ہے اچھا سار یہ بتاتیے گا نون لنگ نے ایک نئی روایت قائم کیا ہے کہ افتتا کیا ہے اور آپ بھی آج کریں گے عمران خان تو کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ افتتا کر نہیں گوشش کریں گے ہم نے صرف بتانا تھا عوام کو کہ ملسوبہ کس کا ہے ساڑھ تین سال گھر سا گزر گیا لوگ بھول جاتی ہیں ہم نے صرف یہ بتانا بسیں کتنے میں خریدی گئیں اور کس نے خریدی نیب کو پتا لگانا چاہیے رہنمہ پاکستان مسلم ڈیگ نوال شاہد حاقہ نباسی کراچی میں میڈیا سے باتشید کر رہے تھے